ابھی ڈیگلے ایکسلچر کے ٹیم جو ہے کبارڈی نالا کرگل میں ہے آج ساڑھے تین بجے یہاں پہ ایک انفرچنلی یہاں پہ ایک ایکسلنٹ ہو گیا اب دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے یہ جو ہے کرگل کا مین بازار ہے یہاں کے اوپر جو ہے کچھ مکانے جو ہے وہ گر گیا ہے تو اس کا مین ریزن ہے یہاں پہ کچھ کام چال رہا تھا نیچے جو مین روڈ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کچھ کننسٹریشن کا کام چال رہا تھا تو یہاں پہ جسی بی سے جو ہے یہاں پہ چڑھائی جو ہے یہ کھوت رہا تھا تو اسی سلسلے میں جو ہے کھوتے کھوتے اوپر کا جو بھی مکان ہے وہ بھی نیچے گی رہا اس میں ٹوٹل جو ہے اس میں پانچ لوگ زخمی ہوا ہے آپ کو بتاتے ہیں جو اوپر جو مکان ہے اس میں سے دو لیڈیز اور ایک جنٹ جو ہے ملوے کے ساتھ نیچے گی رہا اور نیچے جو جسی بی کا ڈیور ہے وہ نیچے دوا ہوا تھا ملوے کے نیچے تو لاداک پولیس اور آڈمی اور یہاں پہ بسیس امام اور اس میں سکول کے جو یوتھ ہیں ان سب کے بدولت سے تین گھنٹے کے بعد جو ہے جسی بی ڈیور کو جو ہے زندہ یہاں سے نکلا گیا تو آپ کو بتاتے ہیں جو یہ جو پورا حدیثہ جو ہے کیسے ہوا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے یہاں پہ کننسٹریشن کا کام چل رہا تھا اس کی اپن اوپر کچھ مکانے تھا تو نیچے سے جسی بی کھوت رہا تھا تو اسی ٹیم جو ہے اوپر کے مکانے جو ہے وہ نیچے تو یہاں پہ ڈیسٹرک ایڈمنسٹریشن کی صاحب ڈیسی اور ایس پی کے پورا ٹیم صبح یہاں پہ آیا اور انہوں نے خود یہاں موقع وردات پہ آکے دیکھا کہ یہ حدیثہ اور ڈیسی صاحب نے ہمیں شوٹی کیا جو بھی ہے آہندہ اس کو پرمیشن نہیں ملے گا پرمیشن جنہوں نے بھی اس کو دیا تو وہ روکا جائے گا پرمیشن تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے جو ملبا ہے وہ ہٹانے کا کام جاری ہے یہاں پہ جان کوئی کسی کا جان نہیں یہ زخمی ہو گئے مر یہ آہندہ ہمیں کہیں نہیں ہی ان کو روکنا پڑے گا ایسے واقع اور آہندہ نہ ہو اس کے لئے انشاءاللہ بھی طرح ایکشن لیں گے اور اندیس صاحب اس میں یہ پورا کمیٹی بنا کے انویسٹریشن بھی کریں گے اور کہاں پہ پہ پوٹائی ہوا ہے ہمارے دپارمنٹ کی طرف سے یا پاکے لوگوں کی طرف سے تو انشاءاللہ آئندہ ایسا نہیں ہو اس پہ ہم کام کریں گے جو ہو گیا اس کو تو ہم ملت ملت نہیں کر سکتی تو تسرا یہ ہم نے جو بھی زخمی ہو گئے یا جن کے گھر ابھی ایفیکٹڈ ہے جسے ہم نے دیکھا دو تین گھر ایفیکٹڈ ہوں گی تو ڈیس سابر میں نے بات کیا کہ ہم ان کو کہیں پہ یا سکول میں یا کہیں پہ یا جن کو اکومیڈیشن کی پرابلم ہوں ہم کہیں نہیں کہیں اگزز کریں گے جو آرلی مارننگ جو سبھی نیوز آئے کہ یہاں پہ ایک مکان کے گرنے سے جہاں ریٹیننگ وال کا سانس ہو گیا اس میں بات سا ہو گئے اس میں پولیس ہمارے ترسلدار صاحب یہاں موقع پیچے میڈیکل کی پوری ٹیم تھی اور جو زخمی ہوئے تھے ان کو ترانت ہسپٹال میں لے گئے ہیں اور ابھی ابھی جو جسی بی کے ڈرائیور ہے اس کو بھی سرسلی ریسکیو کیا ہے اس میں ہسپٹال لے گئے تو جیسے میں ابھی سیسی صاحب نے بتایا کہ یہ پورا جو حادثہ ہے بہت اوقت ہے اور اس کو ہم کافی سیریس نیل دے رہے ہیں اور ایک ہمارے تشتیارٹ ہوں کے سینئر اوفیس سرسلسپائیو میں اس کے انکوائری پہ کریں گے اور جو بھی ایجنسی یا جو بھی اس میں دوشی پائے جاتے ان کے خلاف سکتے سکتے کاروائی ہو گئے اور جو ابھی یا انجرڈ ہے یا پھر جہاں ہمیں سپارٹ پہ ہے تو دیکھا کہ کچھ اور بھی مکان اس خطرے میں ہے ان کا بھی سروے ابھی ہم نے کیا ہے وہ سپارٹ پہ وزید بھی کیا ہے ان کو بھی ریسکیو ہم نے شپ کیا ہے تو آگے جا کے پورا ٹاؤن میں اور پورے دسٹک میں ایسی جو بھی بلندگی سپارٹ ہے اس کے لئے آج ہی ایک کمیٹی کا گھٹھن ہم کرنے جا رہے ہیں اور وہ سپارٹ پہ جا کے وزید بھی کرے گی اور جو ریگولیشنز ہوتے ہیں ریڈنگ کے ریگولیشنز ہوتے ہیں اس کو بھی ہم دیکھیں کہ کہاں کا وائلیشنز ہو رہا ہے اور اس کی قلاب جا جا بھی ہمیں ملتا ہے وائلیشن ہی ملتا ہے اس کی قلاب ہمیں سر یہاں پہ پرمیشن کیسے ملا ہے سر یہ بھی چاننا چاہیں گے کیونکہ یہ بہت رسک ایڈیا ہے اور اسپیشلی ابھی فلڈ پرون ایڈیاز بھی مانا جاتے ہیں جب بھی یہاں پہ بارش ہوتے ہیں اس وقت بہت رسک مانا جاتے ہیں ابھی ٹائم بھی ہے سر جیسے میں نے ابھی بولا کہ ایک انکوائیڈی ہم نے گھٹھت کی ہے اور اس کا جلدی ہم دو دن میں اس کا ریپورٹ آئے گا آپ کے ساتھ میں ہم سید کریں گے اور اس میں جو بھی اس میں ساری چیزیں دیکھتے جائے گی پرمیشن کس میں دیا تھا کتنا پرمیشن تھا کیا 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 چیزیں وہ سارا ہم دیکھیں گے اور اس میں جو بھی گوشی پایا جاتا ہے اس میں یہ چار بجے سے رسکو سٹڑکیا سر ہم نے پہلے آیا تھا ایک لیڈیس دو لیڈیس تھا سر ایک جڑ سا اور ایک جیسی بھی جوہر ابھی رسکو کیا تھا اس کو باقی تو کیجوالٹی چار نفر کیجوالٹی ہے باقی سب ٹھیک ہے سر سر تو تھوڑا یہ بتائیے یہ کیجوالٹی یہ جو ایکسرین کیسے ہوا سر یہ اس کو کھود رہا تھا نیچے سے پولیشن پتہ نہیں کون پولیشن لگا رہا تھا وہاں جیسی بھی پورا دبا کے ہیں ابھی اس کا ملوے کے نیچے جیسی بھی بچائے سر تو ابھی آپ نے سب کو رسکی کیا ہم نے عالراضہ کیا سب سے ہم نے سب کو رسکی کیا سر زمیت والغلمہ اس نشریہ کیا کہ بھی ہم رسکی کے لیے پون کیا تھا وہ چار بجے ہم پون کیا تھا ایسے جایتا تو ہم جلدی در پون کیا تھا سر جو آج جو ہے صبح تین سے ساڑے تین کے قریب جو ہے یہ حادثہ ہو گیا جو مجھے لگتا ہے کہیں کہیں یو ٹی ایڈمنیسٹریشن نے ان جگہوں پہ ان کو پرمیشن دینا یہ پبلک کے لیے بہت نقصان ہے آج کسی کا سرمایہ اور کسی کی جان سے یہاں پہ شاید ابھی تو پتہ نہیں جن کو ہسپتال میں لیا گیا ان کا کیا حالات ہے لیکن ان کا سر اثر قصور جو ہے یو ٹی ایڈمنیسٹریشن کا ہے جو اس جگہ پہ اس طرح ستر سے اسی ڈگری پہ پرمیشن دینا یہ یو ٹی ایڈمنیسٹریشن کا کمزوری ہے کہیں لے کہیں ان پہ کروائی ہونا چاہیے اور اسے جگہ پہ آئندہ ایسا حادثہ نہ ہو ایسا پرمیشن نہیں دینا چاہیے عوام کو بھی کہنا چاہیے تمام میڈیا اس خبر کو فیلانا چاہیے آئندہ اس طرح کا حادثہ نہ ہو تو ابھی طرح نے اس میں کچھ لوگ جہاں تھا ابھی طرح نے دیکھا یہ جس بھی ڈیور جو ہے یہاں پہ دبا ہوا تھا تو یہ یہاں پہ جو انڈی ایرہو یہ جو ٹیم آئے کے بسی جائے کے اور بقی جو ٹیم آئے کے ان کی مدد سے ان کو نکلا گیا ہے آرمی کی جوان بھی تھے بہت بہت شکریہ انہوں نے اپنا جو اوزار جو یہاں پہ جو ان کو بچانے کا جو سامان ہوتے وہ لے کے ان کو نکالا ہے لدہ پولیس انڈین آرمی اور بسیس امام اور اسلام سکول کے جوانوں نے صبح ساڑھے تین بجے سے جو ہے ابھی ٹیم آٹھ بج رہے ابھی تک جو ہے ملبہ ہٹانے کا کام کیا ہے ایکسل شیپ نیوز کے لئے کرگل سے پشارہ لڑا کی